نواب میر عثمان علی خان کی چوپنوی برسی کے موقع پر آج انجمن قانودہ کی جانب سے مسجد جوہدی بیگم کنگ کوٹھی میں سالانہ فاتحہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر انجمن صدر نواب حیدر علی نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ میر عثمان علی خان بہادر ساری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتے تھے علی خان دکن کے لیے ان کے قدمات ناقابل فراموش ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انیس سو باسٹھ میں چین کے اقلاب لڑی جانے والی جنگ میں ہندوستانی افواج کی مدد کے لیے نواب میر عثمان علی قان بہادر نے اسی ٹن سونا بطور عطیہ حکومت ہند کو دیا تھا حضور نظام عالی حضرت میر عثمان علی خان کی چوپنوی برسی منقد ہوئی ونیس سو ارسٹھ میں ان کی پہلی برسی علاج نواب یوسف علی شہید رحمت اللہ علی مانائے تھے اس کے بعد ان کے فرزند نواب حیدر علی برسی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے خانہ دادوں کے پریسیڈنٹ ہیں اور آج چوپنوی برسی منقد عمل میں آئی مزید جودی پر حاضری دیئے قرآن خانی بھی اور ان کی مغفرت کے لیے بخشش کے لیے دعا کی گئی نظام اپنی زندگی میں ہندوستان کے گوشے گوشے کونی کونے میں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو امداد پیلوس کیے تھے 1962 میں ہندوستان اور چینہ کی ہنڈیا اور چینہ کی جنگ ہوئی تھی اس موقع پہ جبکہ وزیرحالہ جناب لال بہدر شاستری نے ریڈیو پہ اپیل کیے تھے کہ ہندوستان کے عوام سے جنگ میں ہندوستان کے پاس معاشی حالات صحیح نہیں ہیں مدد کے لیے اپیل کیے تھے ہندوستان کے عوام سے تو اعلیٰ حضرت حضور نظام وہ اپیل سن کے لال بہدر شاستری کو فون کیے اور اپنی خواہر ظاہر کرے کہ امداد کرنے کے لیے ہندوستان کی مدد کرنے کے لیے پھر شاستری خود آئے ہاں کنگوڈی کو نظام سرکار ان کو چھ سو سے زیادہ ٹن سونا گولڈ ڈونیشن دیئے ان کو انڈیا کی ہلپ کرنے اور ایسا کئی پیسہ انڈیا کی گورنمنٹ کو دیئے ہوئے اگر اس کا انٹراز بھی رہا تو ہندوستان کے عوام کو فوج کو آج بھی انڈیا کی گورنمنٹ مدد کر سکتی اپیسے سے ریسنڈلی جو نظام وہ زمانے میں پیسہ رکھائی تھے لندن میں پاکستان کلیم کر رہا تھا اپیسے کا وہ نظام کی زندگی سے کیس چل رہا تھا اور وہ پیسہ ملا تو خانہزادوں کو بھی دینے کا نظام میں آدھا گیا تھا ابھی ریسنڈلی وہ پیسہ ملا تو وہ پیسے میں انڈیا گورنمنٹ مکرمجا بخمجا تین جانوں میں بات لیے ہو لوگ تو کتنا پیسہ ملا پبلک کو ڈکلیر نہیں کر رہی گورنمنٹ کو کتنا ملا ڈکلیر نہیں کر رہی آج بھی بارڈر پہ جو چینہ سے چھڑپے ہو رہی تو ہندوستان کی فوج کے لیے وہ پیسہ گورنمنٹ استعمال کر سکتی ان کی لائف میں جب انہوں دیئے تھے ابھی اتنے چوپن سال کے بعد بھی نظام کا پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے کیا استعمال کر ہی گورنمنٹ وہ پیسے کا کتنا پیسہ ملا نہیں بڑھ رہے ہیں اس کے لیے کیسہ جو اتنے سال لڑے ہیں اس کی فیز بھی لندن کی کوڈ آرڈر دی کے اس کا پینالٹیز پاکستان کی گورنمنٹ 26 کروڑ پہ دینا اب جو پیسہ ملا 306 کروڑ ہے ہو جس میں یہ لوگ حصے کر لیے کتنا بلا گورنمنٹ کو گورنمنٹ یہ ڈگلر کرنا پوپلک کو اور وہ پیسہ لے کے کرنا ہی گیا گورنمنٹ اس وقت پہنچ کو کام ہو سکتا پیسہ ہو اور خانہ آزادوں کے بھی واسطے نظام وعدہ کرے تھے وہ بھی دے سکتے وہ لوگ کو مستقع ہو لگا اصلی حردار ہے وہ پیسے کے لوگ اب ان کے کارنا میں نظام کے تو پوری دنیا کو واضح ہے تو اتنے سال کے بعد بھی آج بھی ان کا پیسہ کام آتا حالی میں پیسہ ہو اور لندن کے کورٹ الارٹ کریس ہوئے